عارف علوی سے سطیفے کا مطالبہ کرنے والے انتظار کریں غلط بیانی میں کون ملوث شہزیب خانزادہ کے سنسنی خیز انکشافات ملک میں ایک بار پھر سیاسی ہواوں کا رخ بدل چکا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایک ترمیمی بل پر سیاسی حلقوں میں کیا سارایاں ہو رہی ہیں کہ صدر مملکت عارف علوی نے ان پر دستخط کیے مگر صدر الوی تردید کر چکے ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایک ترمیمی بل سے اتفاق نہیں کرتے اپنے عملے کو کہا کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیج دیں صدر مملکت نے مزید وضاحت دیتے ہوئے ٹویٹ بھی کیا دوسری جانب سینئر صحافی شہزیب خانزادہ نے نیجی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئین اس حوالے سے کلیر ہے اور صدر پاکستان کی ٹویٹ نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں آئین میں کلیر ہے کہ دس روز میں صدر مملکت اس پر دستخط کریں یا اپنے اعتراضات اٹھاتے واپس بھیج دیں جو لوگ صدر مملکت سے استیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں انتظار کرنا چاہیے صحافی نے کہا کہ وہ ان کے استیفے کے حق میں نہیں ہیں جب تک یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ صدر عارف علوی غلط بیانی کر رہے ہیں یا پھر ان کے ساتھ ان کے سٹاف نے ایسا کیا ہے سینے صحافی نے کہا کہ وہ اپنے ٹویٹ میں معذرت بھی کر رہے ہیں اس لیے اب قانون تو بن گیا ہے جو جو اس سے متاثر ہوگا وہ ان سے معذرت کرتے ہیں وہ اپنے ٹویٹ میں یہ راستہ بھی کھول رہے ہیں کہ قانون تو بن گیا ہے انہیں اس بات کو چیلنج کرنا چاہیے کہ قانون نہیں بنا کیونکہ انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے اعتراضات کے ساتھ واپس بھیجوایا تھا مگر سٹاف نے اس کو واپس نہیں بھیجا مگر وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں اور ایک مسئلہ ان کے ٹویٹ میں یہ ہے کہ وہ معذرت کر رہے ہیں لوگوں سے شاہ جیب خان زادہ نے کہا کہ اگر سٹاف نے صدر مملکت کی حکم کی پاسداری نہیں کی تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے مگر ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ سارے ثبوت فراہم کریں تحقیق ہو کہ کیا واقعی اس ملک کے صدر مملکت کے جو احکامات تھے ان کی پاسداری نہیں کی گئی ہے مگر اس کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے کہ صدر مملکت وہ ساری کی ساری ایویڈنس فراہم کریں